بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عالم خبریں سننے کے لئے اور تجزے اور بہت سے ملکی اور غیر ملکی خبروں سے نچھوڑ نکالگل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں برنی صغیر میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی مغلیہ دور کا ان کو کس طریقے سے ختم کیا اور اس میں من کردار کس کا تھا آج ہم آپ کو تاریخ بتائیں گے ہندو نے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں سے ملکر تجارت شروع کی اور اٹھنا بیٹھنا شروع کیا راز کل کر ان کے سامنے رکھ دی کیونکہ ہندو میں ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن ان کا یہی سوچ تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو تو انگریزوں کو جو کامیابی ملی وہ اندر کے جاسوسوں کی وجہ سے مسلمان لوگ خراب ہو گئے اور جب انگریزوں نے بری صغیر کو پتہ کیا بہادر شاہ زبر کے گیارہ بیٹے تھے تو سب کو قریبتار کر دیا بہادر شاہ زبر کو بھی عریص کر لیا اس کے بعد دو چار دنوں میں بہادر شاہ زبر کے ساتھ انگریزوں نے ایک سا گیم کیلا جو ایک مسلمان کے لیے دردناک اور شدید رین اور بہت زیادہ پریشانی کا قصہ ہے آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بہادر شاہ زبر کو انگریزوں نے کہا کہ ہم نے آج آپ کو دعوت دی بہادر شاہ زبر نے سوچا کہ ہو سکتے ہیں کوئی مذاکرات کرنے کے لیے یا کوئی عام سی دعوت ہو گئے بہادر شاہ زبر کو لے جا کر وہاں پہ دعوت والے جگہ پر لے گئے اور پلیٹ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ جتنے بھی ڈیشز پڑے ہوئے سب کی اوپر ڈکن ہیں آپ ان میں سے لے لیں آپ کے روایت کے مطابق آپ جو کہانا چاہے کہا سکتے ہیں بہادر شاہ زبر نے جب ایک ڈیشز کا اس کا بڑا برتن تھا اسے ڈکنا اٹھایا تو اس میں اس کا ایک بیٹے کا سر پڑا ہوا تھا یہ دس برتن تھے اور دسوں کے دس برتنوں میں بہادر شاہ زبر کی ایک ایک بیٹے کا سر پڑا ہوا تھا کٹ کٹ کی تو اس کے بعد بہادر شاہ زبر کو بھی اس نے جب یہ حالات دیکھا تو اس کو بھی لے جا کر جیل میں ڈالا اور جیل میں سڑک سڑک کر مر گیا تو یہ تھی انگریزوں کے ہمارے ساتھ جو رویہ اور وہ یہ برطانیہ ہوا یا امریکہ ہوا یہ ایک ہی ہے پہلے برطانیہ کا زور تھا ابھی امریکہ کا زور ہے امریکہ نے پھر کیا کیا عراق کے صدر کو عید کے بڑے دن مسلمانوں کا جو دن ہے اس کے دن اس کو پانچ سن لی ان کا کام کیا ہے کہ مسلمان کو سخت سے سخت ترین عذیت پہنچائی جائیں اور ان کے پیچھے یہودی ہے یہی صداح حسین تھا جو امریکہ کا دوست تھا اور اس نے بیس سال تک ایران کے ساتھ ایراق کو لڑوایا 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 اور ایراق سے تیل اور اسلحہ تیل لے جاتا تھا اور اسلحہ لے جاتا تھا پائدہ کس کو ہوتا تھا امریکہ کو ہوتا تھا ایراق سے لیکن جب امریکہ نے سوچا کہ میں اب اچھال چلوں گا مزید تیل پری میں حاصل کرونا تو ایراق کو ہی تو امریکہ نے خوپیہ طور پر کہا کہ آپ جا کر قویت پر حملہ کر دو قویت پر بھی حملہ جو کروایا امریکہ ہی نے کروایا ایراق ایراق میں پھر جب قویت گیا سعودی عرب کے کہنے پر اور امریکہ نے قویت کے ساتھ معاہدہ کیا یا آدھا تیرہ آدھا میرا جو تیل نکلتا ہے جو جیسا بھی ہوا امریکہ کو ادھر پائدہ نکلا امریکہ نے پھر ایراق سے کہا کہ نکلو واپس اب ایراق کہتا ہے کہ کیوں میں نکلو میں تو قابض ہوں تمہارے کہنے پر میں نے یہ کام کیا تو اب تم مجھے کہہ لو کہ نکلو میں نہیں نکلو گا اور اس پر ایراق کو مارا سب ملکوں نے مل کر امریکہ نے ایک آواز دی اور سب کپار مل کر ایک مسلمان کے خلاف ہو گئے ساتھ میں جو دوسری مسلمان تھے وہ سب امریکہ کا ساتھ دے کر ایک ایراق کو کتنے ملکوں نے اٹھائیس ملک اس وقت اٹھائیس ملک اکٹے ہو کر ایراق کو مارا کمزور کیا اور آخر میں ایراق کے صدر کو پانسید دلوا کر سنی کو ہٹا کر شیعہ کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ مزید دنگ پسات ہو اور دوسرے کے مارے پیٹھے ان کا کام یہی ہے اور پھر ایراق سے انہی دنوں میں جو تیل تھا وہ ایسے تریخے سے خوبیہ تریخے سے اٹھا اٹھا کر چوری کر کے لے گئے کہ کافی تیل انہوں نے حاصل کر لی گئے تو یہ ہے ان کی اصلیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہے کہ کپار بے شک عیسائی ہے یا یہودی ہے ان دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے ہمیشہ یہ نقصان پہنچاتے رہیں ہوکے جی مزید اپ ڈیٹس کے لیے میری اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید عالمی خبروں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں خدا حضرت چینل کائے چینل کو بے شکریہ موسیقی